میڈم نسیم زیرا آپ پچھلی جو ملاقات اینکر سے ہوئی تھی آرمی چیف کی آپ اس میں موجود تھی اس بریفنگ میں موجود تھی آج جو باجوہ یہ جو ہیں ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آرہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آف در ایکرڈ گفتگو تھی پہلی بات یہ کہ وہ رپورٹ کرنے پر ان کو تحفظات ہیں دوسرا یہ ہے کہ باجوہ ڈاکٹر آئین کا اٹھارویں ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ یہ بڑا کلیرلی رپورٹ کیا گیا تھا کہ اٹھارویں ترمیم پر پاک فوج کو تحفظات ہیں تو تھوڑا بتائیے گا کہ کیا بات ہوئی تھی کس ریفرنس میں ہوئی تھی دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ نے سنا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ آف در ریکارڈ تھی تو اب اس پر کتنی بات کی جائے لیکن میں یہ اس طرح اس پر بات کر لیتی ہوں کہ اس پر اب بہت سے آرٹیکلز لکھے جا چکے ہیں اور جس دن یہ بریفنگ ہوئی ہے اس کے دوسرے روز مختلف اینکرز نے اس پر باقاعدہ پروگرام بھی کیے میرے خیال ہے دکٹر شاہد مسود صاحب نے بھی پروگرام میں اس کا ذکر کیا اس کے بعد ڈیلی ٹائمز میں فرنٹ پیج پہ تفصیل میں آرٹیکل لکھا گیا تو میرے خیال ہے کہ اب اور یہ بھی بتاتی چلوں میں کہ جب ہوئی تھی یہ بریفنگ تو اس وقت ہم نے کہا تھا ذاتی طور پر میں نے آمی چیف کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ اگر یہ بریفنگ کی گفتگو باہر جس پہلے جرنلس نے اس پر بات کی تو اس کے بعد ہم اس کو آف در ریکارڈ نہیں سمجھیں گے تو اسی سپیرٹ میں اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں ایک تو یہ کہ یقیناً اٹھارویں ترمین پر بات ہوئی تھی اور یہ بھی بات ہوئی تھی کہ کپیسٹیز کی اور پروونسز جو ہیں وہ کتنا سیکیورٹی کو سنبھال سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی تحفظات تھے اٹھارویں ترمین پر اب یہ باجوہ ڈاکٹرین کی جو آپ بات کر رہے ہیں اور یہ بات درست ہے کہ جو بی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے ایک پروگرام میں کہا تھا سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ باجوہ ڈاکٹرین جو ہے وہ ذرا فرنٹ فوٹ پہ جا کے ایک جارہانہ طریقے سے پاکستان میں سیکیور جارہانہ یعنی پوزیٹیو مطلب میں اس کا لے کر کہہ رہی ہوں کہ وہ سیکیورٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں بہتر کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو دہشت دردی ہے اس کو یعنی اب ماضی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں یہ باتیں اپنی جو درست ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور بڑی کھل کے گفتگو ہوئی جو جی ایچ کیو میں انہوں نے ہمیں بولایا اور میرے خیال کہ بڑا اچھا تھا کہ ان کی جو سوچتی ہے میں پتہ چل گئی لیکن کیونکہ وہاں اتنی باتیں ہوں بہت سی مختلف ایشوز اٹھے کہ عدلیہ کے حوالے سے بھی اور ملک کے اندرونی سیاست کے حوالے سے بھی اور یہ بات درست ہے کہ جنرل باجوہ سوالوں کے جواب دے رہے تھے تو چونکہ وہاں سے ان چیزوں پر جو خیالات ہیں وہ سامنے آئے تو اس وجہ میں میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کولن بھی لکھے جا رہے ہیں اس پر گفتگو بھی ہو رہی ہے اور باجوہ ڈاکٹرن کو سیکیورٹی کے سے ہٹ کر کے ہٹ کر کے یا میں کہوں کہ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو سیاسی باتیں ہیں اداروں کی باتیں ہیں اور اس وقت جو گو مگو کی ایک کیفیت ہے اس سب پر بات ہوتی ہے اس جو میٹنگ کو مدے نظر رکھتے تو اس لیے کیونکہ چنرل باجوہ نے بڑی کھل کے بات کی دیکھیں بات تو پھر بات ہوتی ہے جب بات کہی جاتی ہے تو جیسے خود یہ ڈی جی آئے ایس پی آر فرمارے تھے کہ بات سے پھر بات نکلتی ہے تو پھر بات سے بات اس میٹنگ میں بھی نکلی اور جب ماشاءاللہ اتنے لوگ تھے ہم کوئی میرے خلے تیس آہ بتیس لوگ تھے اور پھر جب بات باہر نکلی تو یقیناً دیکھیں نا پھر باتیں تو ہوں گی اسی حوالے سے یہ سوال اٹھیں اور میرے خلے اٹھتے رہیں گے کیونکہ ایک ملک میں کیسے تاب دیکھ رہے ہیں جو نصیب مجھے آپ کی باتوں سے بھی وہ کلیریٹی نہیں مل رہی کہ کیا باجوہ صاحب کے تحفظات اٹھارویں ترمیم پر تھے یا نہیں تھے یہ بڑی ہمیں ایک جیسے کہتے ہیں امبگوٹی والا معاملہ ہو گیا ہوا ہے کیونکہ اس کے ساتھ رضا روانی صاحب کی شخصیت جڑ گئی ہے پھر وہ ان کے انٹرم پرائیم نیسٹرانے کی خبریں آ رہی تھی پھر اس کی بارے میں یہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ یہ تو اب ممکن نہیں رہا سو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو انٹر لنکٹ ہیں اور جب اداروں جی جی ایک سیکنڈ پھیل دیں تو یہ جو آپ فرما رہے نا کہ میری باتوں سے اٹھارویں ترمیم پر آپ کو کلیریٹی نہیں مل رہی تو خدا رہا میں تو ایک جنرلسٹ ہوں میں تو جو باتیں وہاں ہوئی اس حوالے سے جو پتھر پہ لکھی تو میری بات نہیں ہو سکتی وہ تو جنرل باجوہ سے ڈائرے کے لیے آپ پوچھ لیجے گا آپ کے خیال میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں اٹھارویں ترمیم پر بات بلکل ہوئی اور اس حوالے سے پتھات بھی تھے اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تھے اور جنرلی بھی بات ہوئی تھی اس سے زیادہ تو نہیں نہیں ٹھیک ہے مطلب اس کا مقلب یہ مقصد یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ سیکیورٹی کیونکہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہا تھا وہ صرف سیکیورٹی سے مطلق ہے مقصد صرف یہ کلارٹی لینا تھا دیکھے بات یہ ہے کہ وہاں اگر اٹھارویں ترمیم کی بات ہوئی تو پھر وہاں عدلیہ کی بھی بات ہوئی اور عدلیہ کے حوالے سے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اس پر بھی بات ہوئی تو بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھے گا جب ایک جگہ بیٹھ کر کہ ہم پندرہ چیزوں پر بات کریں گے تو ہر چیز یعنی اینڈلون نہیں ہوتی کہ بھئی تو ہر چیز کا پھر ایک تعلق بھی بنتا ہے اس حوالے سے میرا خیال ہے یہ بات ضرورت ہے کہ جنرل بارجوہ نے یعنی کہ کوئی پندرہ مرتبہ انہوں نے بات کی کہ ان کی کمیٹمنٹ جو آئین میں ہے اور جو بھی بات انہوں نے کی انہوں نے آئین کے دائرکٹار میں رہتے ہوئے اور اس کا بار بار حوالہ دیا لیکن باتیں بہت ہوئی ہیں سیاست پر بھی بات ہوئی نواز شریف صاحب پر بھی بات ہوئی دیا پر بھی بات ہوئی کتنی دیر میں لگ سکتا ہے یعنی آمی ٹیپ آور کر سکتی ہے یہ اگر حالات خدا نہ خاصتہ ایسے ہوگر ریڈ لائنز کروس ہو یہ تمام باتیں جو میں باتیں کر رہی ہوئے تمام باتیں بارہا لکھی گئی ہیں اور اس پر بات نہیں ہوئی ریپورٹ ہو چکی ہے تقریباً ساری باتیں اچھا نسیم جرے سبھا آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک چیز سعودی عرب فوج بجوانے سے مطالق واضح کر دی ہے کہ پاک فوج کسی صورت بھی یمن جنگ کا حصہ نہیں بنے گی تو پھر ایران کے تحفظات کیوں اب تک آئے ہیں دیکھیں جو تحفظات ممالک اپنے سامنے لاتے ہوں اس میں کچھ حقائق ہوتے ہیں کچھ حقائق ہوتے ہیں کچھ سیاست ہوتی ہے ایک ایران اور سعودی عربیہ کے اپنے درینہ مسئلے آپ ان کو کہیں گے اور بڑے سنگین مسئلے بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ مسائل ہیں تو پاکستان کے حوالے سے تو دیکھیں بارہا آمی چیف نے بھی کہا آمی چیف تو انہوں نے بڑا ایفٹ بھی کیا ایران بھی گئے ہیں اور آمی چیف بھی گئے ہیں سی جی ایس بھی گئے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات اس طرح کے ہوں کہ ان کو یہ سمجھ آئے اعتماد ہو اور ٹرسٹ ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ ایرانین فورن منسٹر بھی آئے ہوئے تھے اور اس میں جہاں فورن آفیس کا رول ہے تو پاکستان کی افواج کا آمی چیف کا ان کوارڈینیشن ویڈا فورن آفیس پرائیم منسٹر رول ہے تو ایران بہرحال ایران جب خدشات کا اظہار کرتا ہے تو پھر وہ ان کی ایران کی اپنی ایک سیاست ہے ایران کا تعلقات جو ہندوستان کے ہیں پاکستان اس پر خدشات کر سکتا ہے ان کا اظہار لیکن ایران کے حوالے سے یہ تو بات ایران کو چھوڑیے پاکستان کے حوالے سے بات کلیر ہے کہ یمن میں کوئی پاکستان کی فوج کے اور جستوں کے جانے کا سوال نہیں وہ اور سوال ضرور ہیں کہ بورڈر پہ ہیں اور بورڈر سے کتنا دور ہیں کیا کل کو خدا نہ خواستہ اگر یہ پھیلے فساد تو کیا پاکستان کی فوج اس میں ان انٹینڈڈ طریقے سے ہو سکتی ہے انڈیریکلی ملاوظ وہ مختلف بات ہے وہ اسی حوالے سے پاکستان میں یہ کنسرن کیا پاکستان کیا پاکستان